میرے پتا جی نے پچیس سال ٹرک چلا کے کڑے کیدہ ٹرک چلایا کڑے کیدہ ٹرک چلایا کڑے کیدہ ٹرک چلایا انہیں سنو پالیا وہ دنیا نے اتے نہیں رہے انہوں نے کلی کلی گالا جڑی وہ چہتے نوچ وسی ہوئی ہے میرے صدقار جو کہ پتا جی نے میند بہت کیتی میں اکثری اجی آپ کے صحبان تجڑے سڑے اسی تو اڈی پاوقتا نو سمجھ دیا ہے اے او تھا ہے جتھے ہر ایک بندہ جو میں تسی کیا آکے پاوق ہو جاندہ ہے بندہ انہوں بہت ساری چیزیں بہت ساری گللان بہت سارے درشک خمورے اوہی کو مر لکھ جاندہ نے ہو گو میں انہوں ہون سمجھ دیا اوگ اللہ کہ میرے ماں باپ گڑی گلوں ایک الکہ نے ہونے سے جڑوں سے نکے نکے سی پین پھرا بھی دو آنے بچوں ایک نو ہٹا لگے پڑھنو منڈے نو ہٹا لگے جا کڑی نو ہٹا لگے میں انہوں دو سمجھ نہیں سی بھی کیوں ہٹاؤں دیا پر میری ماتا نے ستکار جو گا ماتا جی نے ایک الکہ ہی کہ میں لوگان دے ود کپڑے سے ہونوں میں ود کم کرنوں اپا دو دو ود دیری جا پالانگے پر میں دو آنے بچے ہیں دے بچوں کسی نو پڑھنو نہیں ہٹاؤں جے کہتے ماتا جی دو سٹینڈ نالیں دے تا میری دس بھی شوٹے جانی سی شایر یہاں پہنڈ دی اٹھ بھی شوٹے جانی سو ٹینہ صاحب کیونہ لگے اپنے سکول دے وچے آکے وہ ستھانتے آکے جتھو تسی سب کچھ سکھیا اکھر گیان حاصل کیتا جتھے میں کہہ سکھ دیا پڑھنا بولنا سب کچھ سکھیا تسی کیونہ لگیا حرمن جی پہلی گلتا ہے ہر بندے نو آب دے سکول دے وچے آکے بہت کچھ چیتے ہوندہ میں نو بھی ہوندہ تے من دے وچے در جا بھی پیدا ہوندہ کیونکہ بہت سار گیاں یاد دان جوڑی گیاں ہوندہ پاوک ہوندہ ہر بندہ آب دے سکول دے وچے آکے جتھے انہیں اکھر گیاں لیا اوٹھے آکے پاوک ہونہ کدرتی ہے کلی کلی اٹ دے نال کھیڑ میدان دے نال درخت دے نال ڈیسک دے نال تپڑاں دے نال سکول دی ہر چیز دے نال کینٹی دے نال سکتا دیو تے شاڑا میں مار گیاں ہوندہ گیاں میں نو اے سارا کچھ ایتھے آکے او میں پھل می درشوگوں چیتے ہوں دا پر میں ایک گل ضرور کرنی چاہونا کسے بچے دا بچپن خسے نہ کسے دی پڑایی وچاڑے روکے نہ اے دے لی سب نو اپنے طور دے اتے ادھم کرنے چاہی دے آپ دے نیانے پالن دے لی بندہ ہر کچھ کرنا پر جنہ دے نہیں پڑھ سک دے جنہ دے کڑے نہیں سمرت تھا او نہ دے لی بھی کچھ کرنا چاہی دا میں نو ہوند سمجھاؤں دیں گا او گلہ کہ میرے ماں باپ کڑی گلو اے گلہ کہنے ہوندے سی جڑو سی نکے نکے سی پہن پر آ بھی دو آنے وچو ایک نو ہٹا لگے پڑھنو منڈے نو ہٹا لگے جا کڑی نو ہٹا لگے میں نو اورو سمجھنے اسی بھی کیوں ہٹاؤں دے پر میری ماتا نے ستکار جو گا ماتا جی نے ایک الکئی کہ میں لوکان دے ود کپڑے سے ہونوں میں ود کم کرلوں آپ دو دو دے ریجے پالاں گے پر میں دو آنے بچے لے وچو کسی نو پڑھنو نہیں ہٹاونا جے کہتے ماتا جی دو سٹینڈ نالیں دے تا میری دسویں شوٹے جانی سی شایر جان پہن دی اٹھویں شوٹے جان دی پر میرے ستکار جو گا پتا جی نے منت بہت کی تھی میں اکثری اڈیابک سہبان تیجڑے سڈے اسی تو اڈی پاوکتانو سمجھ دیا ہے اے او تھا ہے جتھے ہاریک بندہ جو میں تو اسی گیا کہ پاوک ہو جان دا ہے بندے نو بہت ساری چیزان بہت ساری گلان بہت سارے درے شکھاں مورے اوہی کو مر لاک جان دنے ہو بہو جو میں او بیتے چو سی سب کو سو اس پاوکتانو اسی سمجھ دیا چنگے ستکار جو پتا جی نے ساری عمر بہت کم کی تا اوہ دنیا نے ہوتے نہیں رہے پر میں نے کلی کلی گل چیتے ہوں دیا کہ انہ نے سنو پڑھاؤن دے لئی انہ نے کنی جدو جد کی تھی کنے یتن کی تے اے ہی کارنا کہ جتھے بھی ادھے آپ کو مل دیا میں ویش جانا جتھے بھی کوئی ڈرائیور ساتھی مل دا پا میں اوہ کسی بھی چیز ڈرائیوری کر رہا ٹریک ڈرائیور بھی رہا جڑے انہ نے پرسی میرے مانچ بہت ستکار آ رہا کیونکہ میرے پتا جی نے پچی سال ٹریک چلا کے کہے کی دا ٹریک چلایا کہے کی دا ٹریک چلایا کہے کی دا ٹریک چلایا انہیں سنو پالیا وہ دنیا نے اتے نہیں رہے انہ نے کلی کلی گالا جڑی وہ چیتے دے لی وچھ وسی ہوئی ہے جو جن دے ہندے تا گلہ ہور ہندے گا پر انہوں نے دیکھ کے بھی جڑے آگ کھیڑ دے پھر دیا اسے کھیڑ دے بدان دے بچے اسی بھی کھیڑ دے سی تے میں ریشم بھائی جی نے اس کر کے تانوا دیا انہوں نے لوڑ واند بچے نو کوٹ گاں سویٹر واندےیا ساڑے کولے بھی کوٹ گاں سویٹر نیسی ہوندے پین پرامہ کولے ساڑے ستکار جوگا میڈم جی شملا دے بھی جی ماسٹر جسوانت سنگ جی میڈم رجندر کور جی ممتا جی تے ایتھے گول ڈی میڈم اور بہت سارے ادھے آپ کا سہب آنا پروین جی میڈم پرمجیت کور جی میڈم جگندر کور جی جنہ نے سنو انہ کا مدل کیتی ساڑی نا سنو کلے پھیس دیں دیتی اور وہ اٹھکر پہ یہ پھیس ہون دی سی نا سنو کلے بوٹانی کمی آن دیتی نا سنو کلے کتاب کا پیلی کمی آن دیتی سو اسی جو بھی ہاں اسی اونا دے بس شبد ہیں نہیں میرے کوڑے نی شبد ہیں اونا دے کر کے ہیں سو او جاؤں دے رہن چڑ دی کلا دے وچے رہن اے بچے ہیں جڑے اے بہت اگے نکل جان اے بہت زندگی دے وچے کچھ کر دکھاؤں تے میری بینتی پھے رہی ہے بھی اسی بہت سار گیاں تھاوا دے پیسے آپ دی مانسک تسلید لی پٹھ دے ہیں کوئی گیٹ بنا رہا بٹا کوئی ہور دکھاوے اڑا کم کر رہا کوئی رجے نو ہور تری کلانا جا رہا پر تسی اپو اپنے پندہ نے وچے سکول تے اپو اپنے پندہ دے وچے ہور جتھے بھی تنو لگ دا بھی پائی یہ لوڑ واندہ اوہ دی مدد کرنی شروع کرو میرا خیال ابھی یہی لوڑا سمیں دی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹیانا صاحب تے آئی تو آنوی پچھنو جی کردہ چاہیتا چاہ چاہ کے کمیتا لگیا دیکھو بہت منتقیتی تے جے سب کچھ ٹھیک رہا تے کر دے رہا گے یہ پروگرام تو اڑا سی تو اڑا ہے تو اڑا رہو گا میں تے اکسا ہی یوگی ہیں سو پروگرام دے وارے اپنے آپ کی کرگے آپ دے وارے کی کرنا چاہیدہ اصلا سکھ رہے ہیں درشک ساڑے پروار دے میمبر ساڑے جی آہ وڈے ستکاری ہوگا اونا دے کرکی ہے سارا کج تے بہت سار گیاں کمیاں پیش گیاں بھی رہن دے گا تے میں ایک گل ضرور کرنی چاہنا کہ پترکاری نو تو لے کے پانج وجہ تک کرنے والی نوکری نہیں ہے بھی نو وجہ دفتر دے وچھائے تے ساڑے چار وجہ پہنے جڑا جی بچھ ٹھانگ لیا تے پانج وجہ تے نکل چل گئے اے رات نو ایک وجہ کرنے والا کم بھی ہے اے رات نو ٹھائی وجہ اٹھ کے کرنے والا کم بھی ہے اے چووی کنٹے دے وچھو انہی کنٹے وی کنٹے کرنے والا کم ہے جیڑا وی بندہ میند کردہ ہو کسے بھی کھیتر دے وچھا میں کرے کرے سوچ دا ہونا کہ جی میں انہی کنٹے مستری دا کم کردہ شاید میں بہت سونی کاندھ کٹنی سکھ جاندہ جی مالو ہو دا میں نو درجی والے کام دے وچھ میرے ماں پر پادندے تے میں وی وی کنٹے کردہ ہو دا میں ترپائی بہت سونی کردہ میں ہوتا پہنچے بڑے سونے بنو دا ہندہ جی مالو میں نو کیتے مکین کی دا کم سخواد دے جو میں کے لوڑ سی کر دی ہو سکتا کہ میں ہوتا ہونے تک بہت بلیا مکین کو ہندہ جکر میں انہیں کنٹے لنو دا ہندہ آج وی وی اکی کنٹے ٹھارا انہی کنٹے جیڑا کم کر کے تے ایون لگ دا بھی بہت کچھ باقی رہ گیا پتر کاری دے وچے انہا کچھ منٹ سکنٹ دے وچے واپردہ تو تاڑا بہت بہت تانواد رونے پونے آگئے ہیں بہت شکریہ تاڑا صاحب ٹلی کھڑک گیا پچھے تے ہون چھٹی ہو گیا ادھی چھٹی ساری ہو گیا تے ہون اپا بھی چلیے جی بہت بہت شکریہ تاڑا سارے انہا پرتکر اپنی ضرور ساتھ تائی بچائے ہو پھر ملانگے دوانو فلحال دلی دو اجازت سچیا کال دوسری بیک درو پرائیم ایشیا ٹی وی تو اڑا اپنا تو اڑی لی